نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے جن کے شوشل ویلفیر ریکروڈمنٹ 2023 کے بارے میں کون سی پوز پر فارم اپلائی ہو رہے ہیں نوٹیفکیشن جو اوفیشل ہے آ جکھا ہے دوستو ایج لیمٹ کیا رہے گی کون سی ویکنسی پر آپ کے جو فارم ہے اپلائی ہوں گے سب کچھ اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کے ساتھوں تک بڑھنے دیئے گا اسی طرح کے ڈسٹک وائس ویکنسی پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کے ویڈیو سے بہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اوفیشل نوٹیفکیشن پانے کے لیے پی ڈی ایفس پانے کے لیے آپ جو ہے ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کرنا نہ بھولئے گا سبی کے جو لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں دوستو دیئے ہوں گے تو چلیے دوستو بینہ کسی طریقے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو چلیے لے چلتے ہیں آپ کو اوفیشل نوٹیفکیشن کی طرف یہاں پر نوٹیفکیشن کی طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اوفیش آف دا ڈسٹک سوشل بیل فیر آفیسر کی طرف سے جو ریکروٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف جمہوین کشمیر کی طرف سے یہ اوفیشل نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے اور پوسٹ کی بات کریں سب سے پہلے میں آپ کو ڈسٹک ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ سامبا کے ڈسٹک سامبا کے جو کانڈیڈیٹس ہیں وہ ہی اس فارم کو پلائی کر پائیں گے اور صرف وومنٹس جو ہے فارم کو پلائی کر پائیں گی بوائس اس فارم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے کوئی بھی ڈسٹک کے اونلی جو ہے سامبا ڈسٹک کے گانڈیڈیٹس اس فارم کو پلائی کر سکتے ہیں بات کیے جائے تو کیس ورکر کی یہاں پہ ایک ویکنسی رہے گی نمبر او ویکنسی ایک ویکنسی ہے تو اس میں آپ کی جو پیس کیلس ہے وہ چودہ ہزار یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی ایجوکیشن کوالیوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کیس ورکر کے پوست پہ اپلائی کرتے ہو تو بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے لا شوشل ویل فیر سوشلوجی سوشل سائنس سائیکولوجی یہاں پہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کی کے ساتھ آیا یہاں پہ آپ کی ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھرہ سے لے کے پس تالی سال کے بیچ میں آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس تین سال کا جو ہے ورکنگ ڈپلما جہاں پہ دے سکتے ہیں بومنٹ ڈیلیٹیو ڈیلیوینڈ ڈومینڈ اس طرح کا جو ڈپلما ہے آپ کے پاس دوستو ہونا چاہیے اس کے بعد بات کی جائے پیارہ لیگل پرسنل لائر کی اگر آپ کی بات کی جائے تو اس کی بھی ایک پوست ہے تیرہ ہزار یہاں پہ آپ کی جو پیس کے لئے وہ رہنے والی ہے بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے لاغ کی یہاں پہ اللہ بی پروفیشنل اور اس میں ایج لیمٹ آپ کی رکھی گئی ہے اٹھراز لے کے پس تالی سال کے بیچ میں اس کے بعد تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے ایکسپیرینس آپ ورکنگ 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 ایک گورنمنٹ آف نون گورنمنٹ گورنمنٹ لیٹری پروڈجٹ پروگرم ایڈر دیسٹریکٹ دیسٹریک لیول اور اسی کے ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کانڈیڈیٹس ریجسٹریشن فرم وار کاؤنسل آف یوٹی یہ سب آپ کے پاس لیجیبیلٹی کریٹریہ ہونا چاہیے ملٹی پرپرس ہیلپل کی بات کی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک ویکنسی اس کی رہنے والی ہے یہ میٹرکولیشن جانے کی ٹین پاس پہ آپ کی یہ پوسٹ ہے جو دوستو یہاں پہ رہے گی دس سرزار اس کی جو ہے پیسکیل رہنے والی ہے ایج لیمٹ کی پاس کی ہے اٹھارہ سے پسٹالیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے اور یہاں پہ مینیمم تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ورکنگ ایس پی این ہیلپ فر ایٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ریجسٹر ایجنسی کوئی بھی ایجنسی میں اگر آپ نے کام کیا ہے تین سال کے لیے جان پھر برکنگ آپ کے پاس پی این آپ نے ورک کیا ہے تو آپ یہ اس فارم کو پلائی کر پائیں گے فورتھ نمبر پہ سیکیورٹی گارڈ اور نائٹ گارڈ کی ڈیوٹی ہے جو ہے ایک ورکنسی اس میں رہے گی ٹین پاس جو ہے یہ پوسٹ رہے گے اور دس سہ ہزار اس میں پیسکیل رہے گی اس میں بھی ایجی بلٹی کریٹی جیسے سیم ہے ٹھارہ سے لے کے پسٹالیس سال کا یہاں پہ جو ہے کریٹی دیا رکھا گیا ہے دو سال کا ایکسپیرینس یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ یا پھر ایک الگ اجنسی کے ساتھ اگر آپ نے کام کیا تھا اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں اس کا کوئی بھی اگزام گرہ نہیں رہے گا اجوکیشن کوالیفکیشن کے حساب سے آپ کو ایٹی پوائنٹس ملیں گے اور ایک ویوہ وائس جو آپ کا ہوگا یہاں پہ بیس پوائنٹس اس کے الگ سے یہاں پہ دوستو دیے جائیں گے بلکہ ترمین کرڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دومیسل سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا جروری ہے آپ کی مارک شیٹر لے گے جو ہے دومیسل سیٹیفکیٹ یہاں پہ فل اپ ہوگا اب اس فارم کو اپلائی کیسے کرنا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فلال ابھی آس اپنی سمیٹ کرنا پڑے گا یہ پورا فارم ہے اپنی ٹیلی گروپ میں ڈال دوں گا وہاں پہ جا کر آپ اس کو یہاں پہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو فل بھی کر آ سکتے ہیں اگر آپ نے اس فارم کو جو ہے فل اپ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ نمبر یہ سیمپل اس کو برنا ہوگا اور اپنا یہاں پہ ایک فوٹوگراف یہاں پہ اٹیسٹڈ فوٹو جس پہ آپ کے سگنیچر ہونے چاہیے یہ سب آپ کو فل اپ کرنا ہوگا اپنی ڈاکومنٹ ویریفکیشن یہاں پہ کر کے اور اپنی ڈاکومنٹ کے ساتھ اس کو ٹیچ کرنا ہوگا ڈاکومنٹس آپ کو ٹیچ یہاں پہ کرنے ہوگی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومیسل سیٹیفکیٹ فوٹو کا بھی آپ کو میٹرکلیشن ہو ہوگئی اور یہاں پہ آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ ہیں فوٹو کراف آپ کے یہ سب آپ کو یہاں پہ فل اپ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو سمیٹ کروانا پڑے گا یہاں پہ ڈسکر نوڈل آفیسر ون سٹاپ سینٹر سانبھا یہاں پہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی گوگل میں پہ باقی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو بائی پوست بھی کر سکتے ہیں اور ہینٹو ہینٹ بھی یہاں پہ سمیٹ کروا سکتے ہیں صبح دس بجے سے ساڑھے چار بجے تک آفیس جو ہے یہاں پہ اپن رہے گا تو یہ تھا پورا نوٹیفکیشن باقی ڈسٹیگ وائز پوستے آتے رہے گی دوستو باقی آپ ہمارے چلنگ کے ساتھ بنے رہے گا اسی طرح کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے